جو حالاتِ حاضرہ ہیں ابھی ہمارے ملک کے ہمارے سرزمین کے اسی تناظر میں ایک استقاسہ ہے ایک فریاد ہے امام علی کی شان میں ان کے توصل سے ان کی بارگاہ میں ملاحظہ فرمائیے گا ایک سلوات پڑھے محمد والے میں گردنوں پر چل رہے ہیں روز خنجر یاری اپنے ملک کے حالات کے تناظر میں یہ اشارہ کے سامنے یہ پروفیسر انیس اشفاق صاحب ہے لکھنوں کے مشہور عدید ہے انہی کے کلام ہے جو بھی دو تین دن پہلے ہی انہوں نے کہا ہے گردنوں پر چل رہے ہیں روز خنجر یاری ہر طرف اس شہر میں ہے خون کے منظر یا علی مختصر سی ایک صف کو گھیرنے میں دان میں ہے مختصر سی ایک صف کو گھیرنے میں دان میں ہے آ رہے ہیں اس طرف لشکر پہ لشکر یا علی آ رہے ہیں اس طرف لشکر پہ لشکر یا علی اوہ حاکموں نے دے دیا ہے جب سمیس ماری کا حکم حاکموں نے دے دیا ہے جب سمیس ماری کا حکم کیا بتائیں لٹ رہے ہیں کون سے گھر یا علی اوہ ہم سے چھینا جا رہا ہے شہر میں رہنے کا حق ہم ہوا ہی چاہتے ہیں گھر سے باہر یا علی اوہ ملصفوں کے سامنے اب کوئی سنوائی نہیں عدلیہ اور نیا پالکہ کا سسٹم بھی آپ کے سامنے ہی ہے ملصفوں کے سامنے اب کوئی سنوائی نہیں بند ہیں ہم پہ سبھی فریاد کے دریا علی اور اس چمل میں تائرانے حق اُڑے تو کیا اُڑے حق بولنے والوں کی عمر اس ملک میں کتنی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے جسٹس لویا سے گوری لنکیش سے لے کر کنیہ کمار اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں پورا تاریخ ہمارے سامنے ہے پچھلے کچھ سالوں کی اسی کے تناظر میں اس چمل میں تائرانے حق اُڑے تو کیا اُڑے ہے کمانوں کی نظر میں سب کے شہ پر یاری ہے کمانوں کی نظر میں سب کے شہ پر یا علی اور وہ تو کہیے آپ کی شمشیر کے سائے میں ہے ایک سلوات کنے گا ہمارے ہے کمانوں کی نظر میں آپ کی شمشیر کے سائے میں ہے ورنہ رہے تے دشمنوں سے ہم بھی ڈر کر یا علی آپ کی امت میں بھی کچھ لوگ ہیں ملت فروش آپ کی امت میں بھی کچھ لوگ ہیں ملت فروش ہم خجل ہیں آپ سے یہ بات کہے کر یا علی ہم خجل ہیں آپ سے یہ بات کہے کر یا علی محمد وعنی محمد صلی اللہ علی